مسلمانوں نے آزادی کی کوشش جاری رکھی کافروں نے جب دیکھا کہ مسلمان کے اندر سے آزادی کا جذبہ کسی طرح کام نہیں ہوتا تب انہوں نے مسلمانوں کی اصل طاقت توڑنے کا ارادہ کیا یعنی مسلمانوں کا ایمان کمزور کرنے کا ارادہ کیا عشق رسول ختم کرنے کا ارادہ کیا اس کے لیے کافروں نے اپنے پڑے لکھے لوگوں کو عوام میں اتارا ان کو اسلامی لباس پینایا بڑے بڑے امامیں پناہے بڑے بڑے دار العلوم کھول کے دیئے کہ جاؤ تم لوگوں کے اندر گزو اس مسلمانوں کو اپنے پاس لاؤ اللہ رسول کے نام پر بعد میں ان کے دلوں سے عشق نبی کھینچ لو ان کو کہو اے نبی کو کیا پتا تھا نبی تو پیٹ پیچھو کا بھی نہیں جانتے تھے نبی تو مر کے مٹی ہو گئے ہیں نبی تو کوئی اختیار نہیں ہے نبی تمہاری صدائیں نہیں سنتے تمہارے درود و سلام نہیں سنتے درود کیوں پڑتے ہو یہ باتیں کیوں کرتے ہو اس طرح کی باتیں انہوں نے لوگوں میں اتارنا شروع کر دی شکوک و شبہات لوگوں کی دلوں میں ڈالنا شروع کر دیئے نبی کی عظمت پر حملے شروع کر دیئے اللہ عز و جل کو زانی کہنے لگ گئے اللہ عز و جل کو جھوٹا کہنے لگ گئے اللہ عز و جل کے لئے زنا جھوٹ مکاری فرید اور اس جیسا گندے الفاظ قرآن کے ترجمے میں استعمال کرنا شروع کر دیئے اور لوگوں کو اللہ کی عظمتوں میں شک کرنے والا بنانے شروع کر دیا حضور کی عظمتوں میں شک کرنے والا بنانا شروع کر دیا اور انہوں نے جب یہ اعتراضات شروع کیے تو اسی دوران تحریک خلافت چلی تحریک ترک موالات بھی چلی تحریک حجرت چلی ان تحریکوں کے ذریعے مسلمانوں کو ورگلائیا گیا بہت سارے مسلمان اس سازش کا شکار ہو گئے کئی ایک لیڈر بھی کافروں کے اس جال میں پھنس گئے قائد عاظم کافروں کے اس جال میں کئی لیڈر مسلمانوں کے کافروں کے جال میں پھنس گئے قائد عاظم محمد علی جنا اور ڈاکٹر محمد اقبال نے ان تحریکوں کو مسلمانوں کے لیے سخت نقصان دے سمجھ رہے تھے جب تحریک ترک موالات چلی کانگریس نے بھی اس میں حصہ لیا اسی وقت قائد عاظم نے کانگریس سے اپنا تعلق ختم کر لیا لیکن اس وقت سخت فتنے تھے فتنوں کی گویا آندھی چل رہی تھی کافر مسلمانوں کو آزادی کا لالج دے کر ان کے دین سے ان کے مذہب سے ان کے ایمان سے دور کر رہے تھے گلیوں سڑکوں پر جلوس نکالے جا رہے تھے بہت سارے مسلمان کہلانے والے بظاہر کلمہ پڑھنے والے کافروں کو اپنا پیشوا مان رہے تھے کافروں کو ممبر پر بٹھایا جا رہا تھا مسجدوں میں کافروں کے حق میں نعرے لگائے جا رہے تھے اگر اس وقت کافروں کی یہ سازش کامیاب ہو جاتی تو مسلمانوں کو آزادی تو کیا ملتی الٹا اپنے دین اور اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دو بیٹھتے اسی لیے آزادی کی تاریخ میں یہ سخت مشکل وقت تھا اس مشکل وقت میں ایک شخصیت میدان میں تھی اور وہ تھے ہمارے آقا آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی تحریک خلافت چلی آلہ حضرت نے دوام العیش نامی رسالہ لکھ کر مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی دوام العیش نامی رسالہ لکھ کر تحریک خلافت جو چلی تھی اس کا رد فرمایا تحریک ترک مولاد جب چلائی گئی تو آلہ حضرت نے رسالہ لکھا نابغن نور اس میں کافروں کے بچھائے کے جال کے تار تار بکھیر دیئے تحریک حجرت چلائی گئی تو آلہ حضرت نے رسالہ لکھا اعلام الاعلام آلہ حضرت نے رسالہ لکھا اعلام الاعلام اس رسالے نے کافروں کی سازش کو تار تار کر کے رکھ دیا یہ تینوں رسالے آج بھی فتاوہ رزمیہ شریف کی چودمی جلد میں جگ مگا رہے ہیں جو کافر قرآن و سنت پر اعتراض کر رہے تھے مسلمانوں کو ایمان کو کمزور کرنے کی سازش کر رہے تھے آلہ حضرت نے انہیں موت اور جنبات دیئے کافروں نے پیارے آقا مکہ مدنی مصطفیٰ کی بے عیب ذات میں پاز اللہ عیب نکالنے کی ناپاک جسارت کی آلہ حضرت نے انہیں موت اور جواب دیکھ کر نامو سے رسالت پر اپنے آقا مولا کی عزت پر پہرا دیا کافروں نے مسلمانوں کی معیصر پر حملہ کیا آلہ حضرت نے ان کا رد کیا کافروں نے مسلمانوں کی تعلیمی اداروں پر حملہ کیا آلہ حضرت نے ان کا رد کیا مسلمانوں کے ہاتھوں سے قرآن کریم کی تفسیریں غلط لکھوائی قرآنی آیات کے معنی بدلے مسلمانوں کے ذہنوں میں قرآن کریم اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف سازشیں بھری آلہ حضرت نے ان سب کی میدان میں ڈٹ کر رد کیا اور آپ نے اس وقت کئی رسالے لکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا بھی دیتے پاکستان کی عزت کے لیے بھی لڑتے اللہ اکبر ایک طرف آلہ حضرت علم کے دریا بہا کر مسلمانوں کا ایمان بچا رہے تھے اور دوسری طرف اپنے محبوب آقا مدری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتیں لکھ کر شاعری کی صورت میں شانِ مصطفیٰ بیان کر کے مسلمانوں کے دل میں عشقِ رسول جگا رہے تھے ناکیہ اشار بھی لکھ رہے تھے اللہ اکبر آلہ حضرت کے خلافاء آلہ حضرت کے مرید آلہ حضرت کے چانے والے دیگر علماء اہل سنت آلہ حضرت کی تعلیمات کو برے صغیر کے چپے چپے میں پھیلا رہے تھے خطیب حضرات ممبروں پر محفلوں میں ان کی تعلیمات کو عام کر رہے تھے ناکوان آلہ حضرت کی لکھی ہوئی ناتے پڑھ کر مسلمانوں کے عشقِ رسول کو گرما رہے تھے